حاضرین وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے اور خطیبِ ہندوستان اولادِ رسول، اولادِ غوثِ آزم، پیرِ طریقت، رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ اللامہ، مولانا سید امجد حضرین صاحب کی بلا ممبئی کی آمد آمد ہے میں یہ چاہتاؤں کی مائی کو حضرت کے حوالے کر دیا جائے آپ بیٹھ کر کے حضرت سے کچھ علمی عدبی گفتگو کو آپ سنیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں آلِ رسول، اولادِ رسول کا استقبال کر لیں نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ رسالت رسولِ آزم کانفرنس، رسولِ آزم کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت، فیضانِ آلہ حضرت نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت فاطمہ زہرہ کی پیاری یہ کلی لگتے ہیں باپ ہیں جن کے ولی بیٹے ولی لگتے ہیں اب ان کو شجرہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو چہرے سے ہی اولادِ علی رکھتے ہیں پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں جمالِ یارگا پرتو زمین سے آسمہ تک ہے وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے جمالِ یارگا پرتو زمین سے آسمہ تک ہے وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے انہی کے ہاتھ میں ہے احتمامِ بزمِ انسانی منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستہ تک ہے یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے مراج مصطفیٰ پر ایک بہترین شہر آپ نے سماد کی یہ شہر بھی دیکھیں کہ یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسمان تک جانا بھی مگر میرے محبوب کا جانا مکان سے لا مکان تک ہے حضرت محترم آپ جتنے ہیں بہت اچھے ہیں اگر کچھ آپ سننا چاہتے ہیں تو بحمد ہی تعالی میں آپ کے کانوں کے حوالے سماعت کے حوالے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے دستارِ خفاظ کا ایک حسین منظر آپ نے دیکھا سوال یہ ہے کہ ہر کی گردن پر سر ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی ہر کی گردن پر سر ہے لیکن ہر سر پر دستار کیوں نہیں ہر کی گردن پر سر ہے لیکن ہر سر پہ دستار نہیں کیوں نہیں آخر کیا بات ہے کہ کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کچھ انمون لوگ ہوتے ہیں کچھ انفیراتی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے تو سر کا کمال ہے یا کوئی اور ہے جو سر پہ دستار ڈالی جاتی ہے کسی اور کسی چیز کی کوئی اثرات ہے جس کی وجہ سے اس کے سر پہ دستار ہے یا سر کی وجہ سے ہے اگر سر کی وجہ سے دستار ہے تو سر تو آپ کے پاس بھی ہے سر تو ہر کسی کی گردن پر ہے لیکن دستار ہر کسی کے سر پر نہیں بلکہ دستار اسے اس کی سر پر ہوتی ہے جس کے دل میں یا تو قرآن ہو یا علمِ قرآن ہو تو علماء اکرام اپنے دست مبارک سے اس پر دستار بانتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر کر کہ سر تو سب کے پاس ہے لیکن وہ سر بڑا تیمتی سر ہے جس کے سینے میں قرآن ہو یا علمِ قرآن ہو آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ساتھ حفاظ اکرام انوارِ غوثیہ سے فارغ ہو کر آج یہاں سے دستارِ حفظ حاصل کر رہے ہیں میں نے جو آیتِ کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا صرف اس آیتِ کریمہ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تلک آیاتِ کتابِ الحکیم ہم بھی اور آپ بھی قرآن کو حکیم کہتے ہیں قرآن کو حکیم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے آپ کہتے ہیں قرآن حکیم اٹھا کر لاؤ قرآن کریم بھی کہتے ہیں قرآن شریف بھی کہتے ہیں قرآن حکیم بھی کہتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم ہے اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ ہم سب بیمار ہیں یہ بات بھی تیہ ہے کہ ہم سب میں مرض ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ڈاکٹر کے دروازے پر سیکلوں کی بھی لگی رہتی ہے ہر حکیم کے سامنے سیکلوں کی بھی لگی ہوئی ہے ہر میڈیکل کے سامنے سیکلوں بھی لگی ہوئی ہے ہر ہسپیٹل میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اپنا علاج کرائیں لیکن جس کتاب کو ہم حکیم کہہ رہے ہیں آخر کیا بات ہے کہ ہم حکیم کہتے ہیں لیکن اس حکیم سے علاج نہیں کرتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ جس کتاب کو ہم نے حکیم مانا ہے تو جب حکیم مانا ہے تو اس حکیم سے علاج کرائیں یہ کون حکیم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس سے بہتر کوئی حکیم کیا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی حکیم کوئی بن سکتا ہے نہیں جب سب سے بہتر حکیم قرآن ہے تو پھر آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر کہاں ہے بنارس میں ہے کہ ممبئی میں ہے حیدر آباد میں ہے کہ دہلی میں ہے بہترین حکیم آپ کیوں گھر میں ہے وہ قرآن ہے قرآن حکیم آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم ہے لیکن علاج اسے نہیں کراتے یہ تو وہ حکیم ہے جس کے علاج کا تصور کسی حکیم کے پاس نہیں یہ وہ حکیم ہے جس کے علاج کا تصور کسی سائنس کے پاس نہیں ہے ایسے امراض کو یہ شفا دیتا ہے جس امراض کو لے کر اگر کسی دنیاوی حکیم کے پاس جائیں تو وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا یہ وہ مرض ہے اگر آپ کو مرض جھوٹ کا ہے تو یہ حکیم ٹھیک کر دیتا ہے یہ قرآن حکیم ٹھیک کر دیتا ہے اگر آپ کو چوری کا مرض ہے تو یہ حکیم ٹھیک کر دیتا ہے اگر آپ کو زنہ کا مرض ہے تو یہ حکیم ٹھیک کر دیتا ہے آپ کو اگر فحشبازی کی لط ہے تو یہ حکیم ٹھیک کر دیتا ہے یہ وہ حکیم ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور یہ حکیم خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت اس حکیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اس میں وہ چیزیں نازل کر دی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ضرورت کیا ہے کہ ہم اور آپ اس حکیم سے رابطہ رکھیں اچھے حکیم سے رابطہ بھی بڑا کرامت ہوتا ہے اچھے حکیم سے رابطہ بھی بڑا فائدے مند ہوتا ہے قرآن حکیم ہے اس سے علاج کرائیں یہ آپ کو عقیدہ بھی صحیح دے گا اور یہ آپ کو ایمان بھی صحیح دے گا آج ہم اور آپ عقیدے پر بڑا بحث کرتے ہیں عقیدہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں لفظ عقیدہ ہی عقیدہ سمجھانے کے لیے کافی ہے لفظ عقیدہ ہی عقیدہ سمجھانے کے لیے کافی ہے وہ کیا ہے عقیدہ عقد سے بنا ہے علماء کرام موجود ہے یہاں عقیدہ عقد سے بنا ہے اور عقد کہتے ہیں گیرہ باندھنے کو عقد کہتے ہیں گیرہ باندھنے کو گانٹھ باندھنے کو مضبوطی سے کسی چیز کے باندھنے کو عقد کہتے ہیں اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں شادی جب ہوتی ہے تو نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں اس نکاح کو عقد کیوں کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک غیر مرد ایک غیر عورت اس طریقے سے گانٹھ باندھ دیا جاتا ہے کہ پہلے جس کا ملنا حرام تھا اب ملنا ثواب ہو جاتا ہے تو عقد کا مانا گانٹھ باندھنا گیرہ باندھنا جسے کھلنے کا اندیشہ نہ ہو اگر کھل جائے تو پھر وہ عقد نہیں گانٹ باندھنا مضبوطی سے اب اس عقد سے عقیدہ بنا ہے معنی کیا ہوا وہ عقیدہ رکھیں ایسا عقیدہ رکھیں کہ جس سے اتنا گہرائی سے باندھ دیا گیا ہے کہ اگر کعبے کا امام بھی ہو تو عقیدہ آپ پھر نہ ڈگمدھائیں مسجد نبیوی کا امام بھی آپ کے عقیدہ کو خراب نہ کر سکے کہ یہ تو مسجد نبیوی کا امام ہے یہ تو خانہ کعبہ کا امام ہے یہ امامت بھی آپ کے عقیدے کو نہ کھول سکے اسے عقیدہ کہتے ہیں عقد سے عقیدہ بنا ہے یہ قرآن حکیم ہے آپ کو سب کچھ دیتا ہے اب یہ کہیں گے کہ ہم اتنی بڑی کتاب سے ہر کوئی کس طریقے سے سب کچھ نکال سکتا ہے جانتے ہیں آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے راجہ بادشاہ کنام خاجائے خاجگان سیدی سرکار سیدنا خاجہ معین الدین چشتی خاجائے خاجگان غریب نواز احمد دی زبان کو خود سیدنا عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اے معین الدین میں خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں کہ میں نے حاتیم اسم سے سنا ہوں کہ حاتیم اسم کے بارے مقہانی سنا رہے ہیں واقعہ سنا رہے ہیں کہ حاتیم اسم جو ہیں شفیق بلخی کے مرید ہیں ایک مدبا شفیق بلخی نے حاتیم اسم سے کہا کہ حاتیم اسم یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن سے میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں حاتیم اسم نے کہا کہ حضور تیس سال ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں لگا ہوا شفیق بلخی نے کہا کہ تم نے کتنی چیزیں سیکھیں اور کیا حاصل کیا کہا حضور میں نے آپ کی بارگاہ سے رہنے کی برکت کی وجہ سے آٹھ باتیں سیکھ چکا ہوں تو کہا صرف آٹھ بات تو انہوں نے حاتیم اسم نے از کے حضور اس آٹھ کے علاوہ ہمیں نوہ چاہیے بھی نہیں اس آٹھ کے علاوہ مجھے نوہ نہیں چاہیے یہ میرے لئے کافی ہے تو شفیق بلخی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب سے عز کرتے ہیں رب کریم یہ میرا مرید میری خدمت میں لگا رہا تیری بندگی میں بھی لگا رہا پروردگار اس کو آٹھ کافی کر دے اس کو آٹھ ہی کافی کر دے اب شفیق بلخی کہتے ہیں ہاتھیم اسم بتا کہ آخر وہ آٹھ چیزیں کیا ہے جس کو تو نے پالیا اب نو کی ضرورت نہیں ہے تو ہاتھیم اسم نے ارض کرتے ہیں کہ حضور وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا پہ نظر کر آپ دیکھیں قرآن مجھے کیا دے رہا ہے قرآن ایسا حکیم ہے کہ چاہے تو ایک پڑیا ہی میں زندگی بدل دے چاہے تو ایک بات میں آپ کو زندگی بدل دے آپ کی آخرت کو سمار دے ایک بات میں ایک جمعے میں ہاتھیم اسم نے کہا کہ حضور میں نے جب دنیا پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن میں نے ہر محبت پہ غور کی تو کیا دیکھا کوئی محبت وہ ہے کہ اگر آپ فلاح میں ہیں آپ ابھی اچھے لب و لہجے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اچھے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں مال کی فراوانی ہے تو دوستی باقی ہے جہاں غربت آئی محبت ختم کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں کچھ لوگ یہ ہیں کہ لبے گوڑ تک ساتھ دیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کوئی محبت ایسی نظر نہیں آئی جو قبر کے اندر جا کر چراغ بن جائے کوئی محبت ایسی نظر نہیں آئی جو قبر میں بھی کام دے کوئی محبت ایسی نظر نہیں آئی جو قبر میں بھی ساتھ دے تو حضور میں نے سوچا کہ کوئی ایسا ساتھی کیوں نہ ڈھونڈ لوں کہ جو میرے قبر میں میرے ساتھ رہے قبر میں میرے ساتھ چراغ رہے قبر میں میرے ساتھ ساتھ رہے اور مجھے قبر میں بھی پار لگائے میدان محشر میں بھی میرے ساتھ رہے تو حضرت شفیق بلقی نے کہا کہ حاتی مسلم تو پھر تم نے کیا کیا تو کہا حضور میں نے دیکھا کہ پھر وہی محبت ہے جو حضور سے محبت کی جائے اور حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے نیک عمال جو قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت نے کیا بات اچھی بات کہی لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے عشق رسول اور عمال سالے یہ وہ چراغ ہے جو لبے گور تک نہیں بلکہ قبر بھی میرنے بھی کام دیتا ہے آپ کے قبر کے ساتھ قبر میں ساتھ زار جاتا ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا شفیق بلقی کہتے ہیں حاتیم اسم تم نے بڑا اچھا کام کیا بڑا اچھا کیا کہ تم نے یہ کام کر لیا تمہیں مبارک ہو پھر کہا وہ دوسرا کیا ہے حیرت حاتیم اسم اذکرتے ہیں کہ حضور پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جب زمانے پر غور کیا لوگوں پر غور کیا مخلوق خدا پر غور کیا تو کیا دیکھا کہ اکثر لوگ ہرس و حوص کے پیلکار بنے ہوئے ہیں نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اپنی زندگی اس پر برباد کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جائے تو میں نے قرآن کھولا تو قرآن یہ دیکھا کہ ہرس و حوص سے کام چلنے والا نہیں ہے اما من خواف مقام ربی ونہن نفسانی الہوا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات اپنے آپ کو روکے رہا اسی کے لئے جنت ہے بس میں نے ہرس و حوص سے الگ ہو گیا نفسانی خواہشات سے میں نے تعلقات توڑ دی اور اس کے بعد میں نے نفس کے ساتھ مجاہدہ شروع کر دیا اور ایک بات بھی نہیں مانی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے سکون قلب اتا فرما دیا پتا کیا چلا کہ قرآن آپ کو حکمت کی بات بتا رہا ہے کہ نفس کے پیچھے نہ چلیں نفسانی خواہشات آپ کو برباد کر دے گی آپ کو حلاق کر دے گی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نفسانی خواہشات کو مار کر اگر آپ اللہ کی طرف اگر متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کو سکون قلب اتا فرمائے گا کہا بتاؤ کہ آخر وہ تیسرا کیا ہے جس کے لئے تم نے مجاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد اسے چھنا تھاتم اسم نے ارض کیا حضور تیسرا یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر جب غور کیا تو دیکھا کہ لوگ دنیا کمانے کے لئے بڑے پریشان ہیں دن راک دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن نے کہا ہما ینفدو ما عند اللہ باق ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے کوئی چیز باقی رہنے والا نہیں ہے باقی بہی رہے گا جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا ہے بس میں نے کیا کیا کہ میں نے خیرات کرنا شروع کیا صدقات کرنا شروع کیا لوگوں کو باٹنا شروع کیا غریبوں کو دینا شروع کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکون قلبتہ فرما دیا جانتے ہیں خواجہ حسن بسری رابیہ بسری سے ملقات ہوئی رابیہ بسری کے پاس کچھ مال تھا کچھ کھانے کی چیز تھی کہا یہ کیا یہ تمہارا ہے کالی یہ مارا نہیں ہے تمہارا کیا ہے کہا میرا تو وہی ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو جو اللہ کے راہ میں دے دیا جاتا ہے وہی بندے کا ہوتا ہے اور جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا ہے حضرت مطرم شفیق بلخی نے پھر اشارت فرمایا کہ وہ چار کیا ہے جس کو تم نے اپنا لیا اور کہا کہ یہی میرے لئے کافی ہے تو شفیق بلخی پہ کہنے پر حضرت آتی محمد نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب لوگوں کے زندگی پر غور کیا تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں عزت و شرف کا انحسار مال کی فروانی پر کر رہے ہیں عزت و شرف کا انحسار اولاد پر کر رہے ہیں عزت و شرف کا انحسار اپنی جاہو جلال پر کر رہے ہیں تو میں نے پھر قرآن کو دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی کامیاب ہے مال آپ کے پاس زیادہ ہو آپ کامیاب نہیں ہیں منال آپ کے پاس زیادہ ہے آپ کامیاب نہیں ہیں کامیاب تو وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ کا ڈر آتا کیسے ہے اللہ کا ڈر علم سے آتا ہے اللہ کا ڈر علم سے آتا ہے اب علم حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لئے مدرسہ جانا پڑے گا مدرسہ بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپس میں اتفاق و اتحاد کر کے دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لئے دارو علوم کا قیام کرنا پڑے گا اختلاف سے ہٹ کر اتحاد کے دامن میں آنا پڑے گا تب جا کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں حضرت حاتی مسلم نے سفیر شفیق بلخی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پانچمہ کیا ہے تو پانچمہ کہا کہ حضور میں نے جب دیکھا گور کیا لوگوں میں تو دیکھا کہ لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں اور حسد بھی جو کرتے ہیں وہ مال کی وجہ سے کرتے ہیں علمی کی وجہ سے کرتے ہیں شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں تو میں نے پھر قرآن پر غور کیا دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی کے لیے ہر چیز کو تقسیم کر دیا ہے حضرت حاتی مسلم از کرتے ہیں کہ حضور جب اللہ رب العزت نے ہر چیز ہر کے حصے میں دے ہی دیا ہے تو اب حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے میں نے حسد کرنا چھوڑ لیا اور اس کے بعد لوگوں سے اختلاف ختم کر کے اتحاد کر لیا پھر ارز کیا کہ حضور اب یہ بتائیے کہ میں نے جو چھتھا چیز اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں دشمنی رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے ایک دوسرے سے ہم دشمنی لیے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ یہ دشمنی ہے کہ کوئی اور دشمن ہمارا ہے تو میں نے قرآن کو کھولا تو دیکھا قرآن کہتا تمہارا سب سے کھل رم کھلا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے بس میں نے شیطان سے دشمنی لے لی اور تمام مخلوق خدا سے محبت کر لی آج کیا ہو رہا ہے آج ہو رہا ہے یہ کہ ہم شیطان سے محبت کرنے لگے ہیں اور انسان سے دشمنی کرنے لگے ہیں انسان سے دوستی کیجئے محبت کیجئے شیطان سے دشمنی کیجئے اس لیے کہ آپ کا کھل رم کھلا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے پھر شفیق بلخی نے کہا کہ بتاؤ وہ ساتھوہ کیا ہے کہا حضور میں نے دیکھا المخلوق خدا پر غور کیا تو کیا دیکھا کہ وہ رزق کے معاملے میں اتنے آگے پڑھ جاتے ہیں کہ وہ حرام و حلال کبھی تمیز نہیں کرتے وہ رزق کے تلاش میں یوں سر کرتا ہوتے ہیں کہ وہ حرام بھی لے لیتے ہیں ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں ہر طرح کی برائی کر لیتے ہیں تو میں نے قرآن پہ غور کیا کہا کہ قرآن تو بتا اس سے بچنے کی کیا صورت ہے تو قرآن نے کہا مَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین اس روح زمین پر کوئی ایسی مخلوق خدا نہیں ہے زیروح نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے زمہ کرم میں نہ رکھا ہو جب میں نے یہ تے کر لیا دیکھ لیا کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ رزق اللہ نے اپنے زمہ کرم میں رکھا ہے تو میں پھر حرام سے بچنے لگا ناجائز کاموں سے بچنے لگا ہر طریقے سے برائیوں سے بچنے لگا اللہ نے مجھے سکون قلب اتا فرما دیا پھر میں نے غور کیا مخلوق خدا پر تو دیکھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی پر بھروسہ کی ہوئے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی پر بھروسہ کی ہوئے ہیں کوئی اپنی زمین پر بھروسہ کی ہوئے ہیں کوئی جمع شدہ مال پر بھروسہ کی ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ کیا یہ بھروسہ کام دے سکتا ہے کیا یہ بھروسہ کام دے سکتا ہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھروسہ کام کا نہیں ہے مال پر بھروسہ کیا وہ بھی پریشان جو اولاد پر بھروسہ کیا وہ بھی پریشان تو پھر دیکھا قرآن کہتا میں متوقع اللہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہے پتا کیا چلا کہ قرآن ایسا حکیم ہے جو آپ کو ایک ہی بات پر آپ کے زندگی کو آباد کر دیتا ہے آپ کے زندگی کو بہتر کر دیتا ہے آپ کے زندگی کو شاد کام کر دیتا ہے آپ کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے اس لیے قرآن کے قریب آئیے اور قرآن سے علم سیکھئے حضرات محترم وقت کافی ہو چکا ہے تقریباً چار بجنے والے ہیں آپ تمام ہی حضرات تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں اس لیے تقریر کا میرا مود نہیں بنا اس لیے میں نے قرآن کے یہ آٹھ اسلوب آپ کو بتا دیا جو خواجہ ملعیندین چشتی کو حضر سیدنا عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ یہ آٹھ ایسے پہلو ہیں جو انسان اس آٹھ کو اختیار کر لے گا دنیا کے ہر طریقے کے آفات و بلیاز سے اور ہر طریقے کے فتنہ و فجور سے محفوظ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ ہو جائے گا سیدنا عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاتم اسم کو یہ اشارت فرماتے ہیں کہ اے حاتم اسم میں نے تورید بھی پڑھا میں نے زبور بھی پڑھا میں نے انجیل بھی پڑھا میں نے قرآن بھی پڑھا لیکن میں نے اس آٹھ کے علاوہ نہیں پایا کہ جو آٹھ کو پا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دین بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا بھی عطا فرماتا ہے تو یہ آٹھ کو اپنا لیں حرام سے بچیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کریں دین سے شریعت سے محبت کریں عمال سالحہ کو اپنائیں یہ آٹھ اسلوب کو اپنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درد دل نام لہنے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کلیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ راہ رضاقہ کلم شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت بلا خو سلام جب میں پہنچوں دیارِ حبیبِ خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور احمدِ رضا مصطفیٰ ساتھ ہو اور اخیتر رضا رنات خانی کا جب وانگا تذکرہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مصطفیٰ جان رحمت پلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا خو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا وحاب یا زلطول یا غنی مغنی یا فتاح یا رزاق یا لیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والغض یا ظلجلال یا حنان یا منان نفحن منک بنفحت خیرن تغنین بعمن سواک ان تستفتحو فقد جاکم الفتح انہا فتحنا لکا فتح مبین نصو من اللہ فتح قرید اللہم یا غنی یا حمید یا مبد یا معید یا ودود یا زلاش المجید یا فعلن لما یرید اکفن بحلالک نحرامک و اغنین بفضلک امن سواک و احفظن بما حفظت و ذکر و انصرن و نصرت برسول انکا علا کل شئن قدیر الحمدللہ لزی حمدن کما ینبغی لکرم وجہه و عز و جلالی اللہم عینی لذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم یا ودود یا زلاش المجید یا مبد یا معید یا فعلن لما یرید یا ذا العزة التي لترامو یا ملک الذي لا يظامو یا من على نوری العشعرش یا مغیث و غثنی یا مغیث و غثنی یا مغیث و غثنی انکا علا کل شئن قدیر اللہم ان اسألوک بانا لکا الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بديع السموات والاقضی یا ذا الجلال والاکرام یا قدیم الاحسان یا دائم الخیر یا کسیر المعروف الحمدللہ لذی حمدن کما ینبغی لکرم وجہ عز وجلال اللہم عین لذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمن یا ذکر اذکار صلاة السلام و قیامت اے تمام پروردگار عالم تمام حاضرین اس حاضری کو قبول فرما پروردگار عالم انوار غوثیہ دارو علوم انوار غوثیہ کے پروردگار عالم یہ سات خفاظ کرام جنوار غوثیہ نے دیا ہے پروردگار اس کاوش کو قبول فرما ارساز کرام اس محنت کو قبول فرما ان کی حفظ کرنے کو قبول فرما پروردگار ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما پروردگار عالم ارکان جلسہ جنہوں نے اس کا احتمام کیا انتظام کیا انسرام کیا پروردگار عالم علماء کرام کو مدرور کیا پروردگار ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما لے پرودگار عالم حاضرین تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بچا لے پرودگار دامن مراد پر فرما دے پرودگار عالم ہم تمام کو شفائے کاملہ آجلہ صحت و تندرستی عمر درازگی بالخیر اتا فرما پرودگار ہم تمام کے رزق میں کو شادگی زیادتی بے پناہ برکتیں اتا فرما پرودگار عالم عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں بالخصوص اس علاقے کے مسلمان جو آباد ہیں ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ آتا فرما خاتمہ بالخیر آتا فرما دین و دنیا میں عفو عفیت آتا فرما آفات و بلیاض سے حفاظت فرما پرودگار آسمانی و زمینی آفات و بلیاض سے حفاظت آتا فرما پرودگار عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تمام کے جان و مال آل اولاد مکان دکان عزت و عابر و ایمان و عقائد کے حفاظت فرما بلخصوص فلسطین کی حفاظت فرما وہاں کے مسلمانوں کے جان و مال آل اولاد مکان و دکان کی حفاظت فرما مسجد اقصہ کی حفاظت فرما پرودگار دنیا کے تمام مساجد مدارس خانقہوں کی حفاظت فرما پرودگار عالم تو بڑا کریم ہے ہم تمام پر کرم فرما تو بڑا رحیم ہے ہم تمام پر رحم فرما پرودگار ہم تمام مسلمانوں پر فضل فرما ہم تمام کے گھروں میں خوشی سکون کی زندگی عطا فرما پروردگار آسمانی و زمینی آفات و بلیات سے حفاظت فرما پروردگار عالم ہم تمام کے آبا و ازداد میں جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو کروٹ کروٹ جنت اتا فرما ان کے گناہ کبائر سغائر کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں على مقام اتا فرما پروردگار عالم ہم جتنے باحیات ہیں ہم تمام کی ایمان کو خاتمہ اتا فرما خاتمہ بالخیر اتا فرما الہی ہم تو سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اپنی محبت اتا فرما اپنا خوف اتا فرما اپنا فضل و کرم فرما پروردگار نگاہ انعیت اتا فرما نظر کرم فرما پروردگار عالم ہم تمام کو علم سے آراستہ فرما پروردگار عالم دنیاوی و دینی دونوں علوم سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرور فرما پروردگار ہم تمام مسلمانوں کے تجارت کو فروغ اتا فرما پوری دنیا میں مسلمانوں کے تجارت کا غلبہ اتا فرما پروردگار پوری دنیا میں مسلمانوں کے عزت و عابرو عطا فرما پروردگار عالم اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر فرما پروردگار عالم یہ جو حفاظ کرام جو یہاں سے بھی آج ان کی دستار بندی ہوئی ہے پروردگار عالم کے سینے میں قرآن پاک کو مجزن عطا فرما پروردگار عالم ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما پروردگار عالم ان کی یاد داشت کو مضبوط فرما پروردگار ذہن عطا فرما یاد داشت عطا فرما قرآن کو صحیح صحیح پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرما قرآن حفظ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما علم دین سکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما مالک الملک تو اے میرے مولا دے دے اپنی آنکھوں کو زیارت در کعبہ دے دے بحق شاہ زمن الفت آقا دے دے دینے والے مجھے دیدار مدینہ دے دے میں نہیں مانگتا تو خلعت زیبہ دے دے اپنے محبوب کے نعلین کا سایہ دے دے تیرے دینی کہ تو کچھ حد ہی نہیں ہے مولا تو جو چاہے تو مجھے دین اور دنیا دے دے اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم حسنتم وقنا ذاب النار ربنا فلنا ورحمنا وانتخر راحمین ورزقنا وانتخر رازقین وانصرنا علی القوم الكافرین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت غبنا واتقبل دعا ربنا فلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قال اللہ تعالی فنشان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شخینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا لہی بارک و سلیم صلاة و سلاما لیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ بالعالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم